اسلام علیکم ویلکم ٹوکوک ورناز واتمہ آج میں آپ کے ساتھ شر کرنے جا رہی ہوں دھوان دھا چکن بریانی کی ریسپی پرفیکٹ مسانوں سے بہتی ٹیسٹی چٹ پٹی اور مسالے دار بند کا تیار ہونے والی یہ بریانی کے آپ بھی دیوانے ہو جائیں گے یقین مانے اس بریانی کے ٹیسٹ کے آگے باہر کی بریانی بھی فیل ہے تو دیر کس بات کی چلی بنانا شروع کرتے ہیں دھوان دھا چکن بریانی بنانے کے لیے میں نے ایک کلو چکن لیا ہے سے بہت اچھی طرح سے واش کر کے اس کا پانی درین کر دیا ہے سوہ کلو چاوہ لیا ہے سے دو گھنٹے کے لیے پہلے بگو دیئے سب سے پہلے چکن میرینیٹ کر لیں گے ایک ٹیسپون نمک ڈالیں گے ایک نیبو کا رس بیس ہری میرچیں سے دردر آلی ہیں گرائنڈر میں ڈال کے چار ٹیویل سپون ادرک لیسون کا پیشٹ ہے یعنی کی آدھا کپ ایک ٹیسپون لال مش پاوڑا ایک ٹیسپون گرم مسالہ دھائی سو گرم دہی اٹھ کر دیں گے سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بریانی میرے گھر میں بچوں کو اتنی پسند آتی ہے ہر ہفتے یہ بریانی فرماتی ہے آپ بھی اکبر بنا کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے ہاں بھی سب کو بہت پسند آئے گی سبھی چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اب اسے کور کر کے ایک گھنٹے یا دو گھنٹے آپ جیسا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک گھنٹہ رکھ رہے ہیں میرینیٹ ہونے کے لیے کڑھائی میں چھے بڑی چمچ تیل ڈال کر چھے بڑے سائز کی پیاج اس طرح سے کرسپی گولڈن فرائی کر لیے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا چکن میرینیٹ ہو گیا اب اسے فرائی کر لیں گے تیل وہی ہے جس میں پیاس فرائی کی تھی تیل گھرم ہو گیا اب اس میں ایک کے کر کے چکن کی پیسز رہ لیں گے میرینیٹ ہونے اتنا بچ گیا یہ گریوی میں استعمال کریں گے چکن پھائی فلیم پر گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے چکن کے پیس جتنی زیادہ دیر فرائی کریں گے اتنا ہی بریانی میں ٹیسٹ اچھا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کے پیس کتنی اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب فلیم آف کر دیں گے اور انہیں نکال لیں گے اب چلے دھو ادھا چکن بریانی کا کورمہ تیار کر لیں گے جس تیل میں چکن فرائی کیا تھا اسی تیل میں چار پڑے سائز کی ٹیماتر اسے مہین مہین چوپ کر لیں گے ڈال دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹیسپون نمک میری نیشن کا مسالہ جو بچا تھا وہ اٹ کر دیں گے اس میں چھ میڈیم سائز کی پیازے سے گولڈن فرائی کر لی تھی اس طرح سے کرش کر کے اس میں ڈال لیں گے تھوڑی سی پیاز اوپر گارنیشن کے لیے اٹھا لیے اسی میٹ کریں گے ایک ٹیسپون گرم مسالہ ایک ٹیسپون گرم مسالہ میری نیشن میں ڈالا تھا ایک ٹیسپون مسالی میں ڈالیں گے دو ٹیسپون گرم مسالہ یہ پڑا ہے یہ میرے گھر کو ہم میڈ مسالہ ہے سبھی چیزوں کا اچھی طرح سے میکس کر لیں گے ہائی فلم پر چلاتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ مسالہ بھون لیں گے آٹھ سے دس منٹ ہو گیا ہے مسالہ خوب اچھے سے بھون گیا ہے اب اسی میں فرائیڈ کی ہوئے چکن کے پیسے ڈال دیں گے اسے اچھے سے میکس کر لیں گے اب یہاں پر ڈالیں گے ایک کپ پان چلا لیں گے اور اسے میڈیم فلم پر کور کر کے آٹھ سے دس منٹ کے لیے ٹینڈر ہونے کے لیے رکھ دیں گے تب تک چاول کی تیاری کر لیں گے سوہ کلو چاول لیا ہے اس میں ساڑھے تین نیٹر پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اسی میٹ کریں گے ساڑھ ٹیسپون نمک آدھا کلو چاول میں دو ٹیسپون نمک اٹ کرتے ہیں سوہ کلو میں ہو گئے پانچ ٹیسپون چاول کے اور دو ٹیسپون پانی کے ایکسٹر اٹ کریں گے اس طرح سے سات ٹیسپون نمک اس میں پڑے گا اس میں آٹھ سے دس ہر ایمیج بیس سے کٹ کر کے ڈال دیں گے ایک دال چینی کا پیس تین چھوٹی لائچی چال لونگ ایک بادیان کا پھو اور اسی میٹ کریں گے آدھا ٹیسپون پلاو زیرہ سیاہ زیرہ بھی اسے کہتے ہیں اسے ایک بار چلا لیں گے اور کور کر کے ہائی فلم پر بوائل آنے دیں گے چلیں کورما بھی چک کر لیتے ہیں دھوہ دار بریانی کا کورما بن کے تیار ہے اس میں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب فلم آف کر دیں اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے پانی میں بوائل آ گیا ہے اس میں چاول ڈال دیں گے مکس کر لیں گے ہائی فلم پر کور کر کے ایٹی پرسنٹ اسے گلا لیں گے بیچ میں ایک دو بار چیک کر لیں گے چاول ایٹی پرسنٹ کوک ہو گئے ہیں اور باقی دم میں آ جائیں گے اس سے آدھا کپ پانی نکالے لے رہے ہیں وہ بعد میں استعمال کریں گے اور اس کا پانی ڈرین کر دیں گے کورما سے ایک کپ تیل نکال لیں اسے اوپر سے ڈالیں گے اب چاولوما پورا کورما ڈال دیں گے کورما اور چاول اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاول اچھے سے مکس ہو گیا ہے اس میں پانی جو بچا کے رکھا تھا وہ بیچ میں ڈال دیں گے تاکہ چاول نیچے سے جلے نا فرائیڈ پیار جو بچا کے رکھی تھے وہ اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپن کے وڑا وارٹر میں ایک پنچ اورنچ کلر مکس کر کے ویٹ کر دیں گے اب اسی میں تیل جو بچا کے رکھا تھا اوپر سے ڈال دیں گے تھوڑا سا مہین چھوپ کیا ہوئے اوپر سے ہرا دھنیا ڈال دیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر پدینہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اسے کور کر کے لو فلم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دھمپے لگا دیں گے سوپر ٹیسٹی چٹ پٹی مسالے دار دھوہ دار بریانی بن کا تیار ہے یہ بریانی نہیں بوال ہے ایسا ہی کچھ اس کا کمال ہے اگر آپ نے ایک بار یہ بریانی بنا لی تو یقین مانے اسے ہر سندگیہ خاص موقع پر ضرور بنائیں گے ریسپی اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اگر ملتی ہیں پھر ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ